عبارہ رب ریزت دار التقوی کو جزائیت سے رہتا فرمائے کہ انہوں نے قدیم فاضلین کو جمع فرمایا اور اکثر جمع فرماتے لیتی جس سے باہمی تعلق قائم رہتا ہے مادر رجمی سے حسابتہ سے تعلق قائم رہتا ہے رہنمائی ملتی لیتی ہے قوت ملتی لیتی ہے پھر سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر مشاورت کا موقع ملتا ہے ایک دوسری کی تجربات سے سیکھنی کا موقع ملتا ہے اللہ رب العزت مدد مردہ محمد بیرسان جامد لکاتو اور ان کی تمام عملے وہ اللہ رب العزت اس کی برکتیں عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ ایک سے بڑھ کے قابل ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں دین کے لیے ایک کام کا حادمی بن جاؤں اللہ مجھ سے دین کا کام لے اس کے لیے کہ یہ انسان کہ اللہ کس سے دین کا کام لے جائے یہ اللہ کا نظام ہے حدیث تو آپ نے سنی پڑھیں ان اللہ لا ينظر إلى صوركم ولیکن ينظر إلى قلوبكم واحمالكم اللہ تمہارے ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اللہ ذہنی صلحیتوں کو نہیں دیکھتا ہے کون کتنا قابل ہے دین کا کام لینے کے لیے اللہ جہاں یہ کوئی پیوانہ نہیں ہے کون کتنا ذہین ہے کس کے پاس کی کون دینیاں ہیں یہ درجہ ممتاز میں پاس ہوا یا جائے جدہ میں یا مقبول ہے کیا پتا ہو جو وفاق المدارس میں مقبول ہوا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے پھر اور کیا پتا کہ وہ ممتاز درجہ حاصل کرنے والا اپنے ساتھیوں میں ماں بھی لے لیے امتیاز بھی نہ رہے ماں بھی لیے امتیاز بھی نہ رہے اس کے لیے اسی ذکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ نے ایک آیت کی توفیق دیتا اور اس آیت میں وہ جنگلہ ہے جو ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی کے بارے میں کہا اور اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کر دیا ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے اپنے واجن صاحب سے جا کر ایک بات کہیں ایک پاکیزہ نوجوان کے بارے میں سفارش ان سفارشی کلمات کو اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے عبرت بنا دی سبق حموظ بنا دی کہ وہ نوجوان پاکیزہ بیٹی وہ شوائے واجن صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹی اور وہ پاکیزہ نوجوان حضرت جون صلی اللہ علیہ السلام کی نوجوانی میں پیغوری ملنے سے پہلے پہلے اور باب شوائے واجن صلی اللہ علیہ السلام جس کے سامنے جا کر بیٹی نے کہا آپ کو معلوم قرآن مجید کی تلابت کرتے ہوئے تفسیر پڑتے ہوئے آپ نے وہ پورا واقعہ ذہن میں آپ کے آگیا کہ کس طرح وہ خواتین پانی بھرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئی ان کو درقتیں پہ شاہ رہی تھی کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے تعاون کیا درمیان میں تھوڑا سا طبیعت کی ناسازے کی وجہ سے خلل آتا رہے گا آپ حضرت ابھی سے معذرت کو بل کر دیجئے بس توجہ رکھئے گا بات کی طرف تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے اور آپ حضرت کو اپنے ذہن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کو مکمل کرنے کی تنفید دے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کی مدد کی پانی بھرنے میں وہ کامیاب ہوئی وہ تفصیلی واقعہ میں نتیجہ خیزے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد شاہر علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد خلال کے پاس گئی اور جا کر یوں کہا اب آگے آیت قالت یا عبد استحجر اے عبد آپ اس کو کام پر رکھ لیجئے اے عبد آپ اس کو کام پر رکھ لیجئے بے شک بہترین کام کا آدمی وہ ہے جو طاقت پر ہوں امانتدار نبی کی بیٹی کے نبی کی بیٹی کے موں سے نکلے ہوئے جملے ہونے والے نبی کے بارے میں بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ اس بیٹی نے یوں کہا یا عبد استحجر اے عبدان اس کو کام پر رکھ لیجئے اِنَّ خَيْرَ مَنِ استَحجَرْتَ الْقَبِيُّ الْحَمِينَ کہ بے شک بہترین وہ شخص جسے آپ کام پر رکھیں الْقَبِيُّ الْحَمِينَ وہو ہے جو طاقت پر ہوں امانتدار آج بھی جس شخص کے اندر یہ دو خوبیاں مابین ہوں کوئی ادارے والا کوئی مسجد والا اسے نہیں نکالتا اس سے بہت مختصر مختصر جملے لمبی بات نہیں کر سکوں گا اس لئے ان جملوں پر اقتفاق کیجئے جس شخص کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہوں الْقَبِيُّ الْحَمِينَ قرآن میں اللہ نے حصہ بنا دیا اس کی مقام کا عدمی ہوتا ہے مقام کا عدمی ہوتا ہے اور وہ طاقت اس قسم کی الْقَبِيُّ اس قسم کا اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح الْحَمِينَ اس قسم کا الْقَبِيُّ وہ شخص ایمانی قوت کے اعتبار سے بھی کبھی ہوتا ہے اس لئے دعوت کے کام میں سب سے جہدہ ایمان پر محنت ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں صرف قلبان سکھاتے ہیں نہیں ایمان طاقت پر بناتے ہیں اس لئے ایمان پر محنت کرتے ہیں اگر ایمان کمزور ہوگا اور مدرس بن جائے گا امام خطیب بن جائے گا رازق وہ لوگوں کو سمجھے گا چندہ دینے والوں کو رازق سمجھے گا اس کے سارے کی ایک قرائے پر پانی پھر جائے گا کیوں؟ اس کے اندر ایمانی قوت ہی نہیں رازق کسی اور کو سمجھ رہا زندگی موت دینے والا کسی اور کو سمجھ رہا اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والا کسی اور کو سمجھ رہا اللہ کی قضا اور تقدیر پر ایمان نہیں میں یہ کیوں کروں؟ مجھے کیا ملے گا؟ امام کہہ رہا ہے خطیب کہہ رہا ہے مدرس کہہ رہا ہے میں یہ کروں مجھے کیا ملے گا؟ پتہ ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں اس کا آخرت پر ایمان نہیں کہ میں جو اعمال کروں گا مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا مہتمین صاحب کو کہتا ہے میں یہ کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی بند ہے ایتنا پر لگ کر تیرے اندر ایمان نہیں ہے میں مثالیں ابھی دے رہا ہوں مثالیں ناراضن ہونا کسی کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا تیر سبب مل گئے اب یہ چودہ سبب مجھے دے گئے تو مجھے اور کیا میری تنخواہ میں کتنا اضافہ کا مجھے دے گا؟ اچھا پھلان کام میں مہتمین صاحب نے کہا یہ بھی کر لیں اچھا کہ یہ کروں گا تو پھر میرا اضافہ کی طرح ہوگا؟ تو اس کے ہر نیک عمل کا اس نے اپنے دیر میں ریٹ مقرر کیا ہوا ہے کیا اس کی ذہن میں یہ ہے یہ نہیں؟ جو اللہ نے ذکھایا کہ اگر تم اپنے عمال کا پھل دنیا میں چاہو گے تو اللہ دنیا میں بھی اس میں سے ہمیں یہ دیکھا اپنے عمال کا پھل آخرت میں چاہو گے اللہ اور اضافہ کر کے بھی کہا کہ اب وہ آیتِ ذہن میں نہیں مَنْ کَانَ يُنِیرُ حَرْسَ الْآخِرَتِ نَذِلْ لَهُ فِي حَرْسِ وَمَنْ کَانَ يُنِیرُ حَرْسَ الْدُنِيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيبُ کیا اس کا ترجمہ ذہن میں نہیں ہے اس کے؟ اس عالم کے ذہن میں نہیں ہے مجھے اب کیا میں دے گا؟ اپنے عامال کو اپنے دینی خدمات کو پیسوں میں کبھی نہ تولنا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس لیے کامیاب انسان کام کا حد نہیں کون ہوتا ہے جو اپنے عامال کا بھل آخرت میں چاہتا ہے دنیا میں اپنے عامال کا بھل نہیں چاہتا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے لیکن جب ایمان پر محنت ہوئی ہو ایمان پر محنت ہوئی ہو پھر یہ عشقالات ذہن میں نہیں آتے ہیں نمبر ایک ایمانی قبط ہو اس کے اندر ایمان قبط ہو اس کی ساری تفصیلات ذہن میں لاؤ نمبر دو اس کے اندر عملی قبط عمل کی طاقت اعمال کی طاقت اگر بڑا قابل ہے بڑا قابل ہے فرائض چھوٹ رہے ہیں پانچ مفت کی فرض نماز عالم کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہے مدرس ہے ناظم ہے بڑے مہتے پر عالم ہے لیکن پانچ مفت کی فرض نماز پوری نہیں ہو رہی ہے یہ اعمال کے اقربار سے کمزور ہے کمز کم فرائض واجبات سنتِ محکدہ کی پابندی کر لوں جب اعمال کے اقربار سے طاقتور بنوں گے تو اسی صورت میں اللہ رب العزت ہمیں کام کا آدمی بنا دے گا انشاءاللہ اور اگر اعمال کمزور ہوں گے تو لاکھ ذہین ہو لاکھ تصنیف و تعلیف میں لگا ہو لاکھ جو بڑا اچھا پڑھاتا ہو بہترین فقیم ہوگی لیکن اس کے اعمال میں برکت نہیں ہوگی اور اسے کچھ بات اسے خود محسوس ہوگا کہ لوگ مجھے کام کا آدمی نہیں سمجھتے ہیں تو اعمال کی قوت ہوں نمبر تین اس کے اندر جسمانی قوت ہوں جسمانی اعتبار سے القوی طاقتور ہوں شروع شروع میں ملازم ہو گیا مدرس ہو گیا امام ختم ہو گیا دنیا کی کسی شور میں میں چلے جو ایک دن بخار ہو گیا ایک دن کانسی ہو گیا ایک دن سر میں درد ہو گیا آج دن کی چھوٹی جا رہی شروع 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 کے اندر تو کچھ آنسل تک تو مہتبیم صاحب دعائیں کریں گے انشاءاللہ دل سے دعائیں کریں گے اللہ شفہ دل دل گا لیکن یہ آئے دن کی درخواستیں اور یوسف صاحب کی جب مہتبیم صاحب میں آپ پر رکھنے ہوں میں اپنے 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 پر رکھ رہا ہوں آئے دن مہتبیم صاحب کے پاس درخواستیں جائیں گے ٹھیک کیا ہوگا چھ مہینے سال پچھلے سال دن مہتبیم اور یوسف صاحب ہم اسی طرح ناپے کرتے ہیں سب اخت قبیت خراب آج خانسی ہو گئی آج گلہ خراب ہے آج بخار ہو گیا آج بیوی بیمار آج بچے بیمار درخواستیں درخواستیں پچھلا ساتھ تو اسی طرح مہنی صاحب نے گزارا تھا آئندہ سال کیا ہوگا جب کام کا مقت آئے گا کام لینے کا مقت آئے گا تو مشاورت ہونے لگی مشاورت ہون سے سب سے سب مشاورت ہونے لگی کہ یہ کام کس کو یہ اسباب کس کو یہ اسباب کس کو اور یہ کام دے مدانی کس کو تو مولیوسف صاحب کا نام بھی آگیا کہ مولیوسف صاحب کو یہ سبب پی دے دو یہ بھی دے دو یہ کام بھی کر دو تو مہترین صاحب بھی اس میں سے کہ ہم دردن کے ساتھ ہم دردن کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہم دردن کے ساتھ بولے نہیں مولیوسف صاحب کو ذرا حل کر رکھو اس لیے کہ بہت بہت بیمار رہنے لگ گئے ہیں بہت زوف آگیا ہے بار بار چھوٹی کرنے پڑتی ہے ان کو اب ان کے ذمہ میں یہ کام نہ لگاؤ آپ خوش ہو جائیں گے اس بات سے پتہ کیا کہا منطق پڑھی ہے نا منطق تو دلالت ارتضامی سے سمجھ لوگ یہ مولیوسف صاحب کام کے لیے گئے یہ مہترین صاحب کے مشخقانہ جملے نہیں ہیں یہ خطرے کا الارم ہے کہ بچھلے سال یہ چھوٹیاں کرتے رہے اس سال ان کو یہ اسباق نہ دو یہ نہیں بیڑا گھرک کر دیں گے اسباق اور جن لوگوں کے اندر یہ احساس ہوتا ہے یہ جسمانی قوت کا جسمانی قوت کا احساس ہوتا ہے وہ بڑے کام کے آدمی ہوتے ہیں یہاں بہت سے کبھا بیٹھے ہوئے ہیں جو میں بات کہنے لگا ہوں شیخ الحدیث جامعہ شفیہ حضرت پولانا سفی محمد سرور صاحب رحمت اللہ لے زندگی پھر ناغہ نہیں کیا آخری پانچ سال بہت تکلیف میں رہے اٹھو بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ چھ سال پہلے سٹک لے کر سہارا لے کر آتے تھے درستگاہ پہ چلا نہیں جاتا تو گھٹنے اتنے اتنے موٹے آؤں اتنے اتنے سوچ پہ آخر کار لیکن ایک ناغہ نہیں اس کے فیتے میں بھی ایک ناغہ نہیں پھر بلکم ایک شیر دیا گیا اٹھنا بیٹھنا آخری تین سال آخری تین سال بلکم حمد نہیں چرپائیسی میں اٹھ سکتے تھے آخری دھائیس سال ان کی اہلیہ پیمپر باہتی تھی ان کی اہلیہ ان کو ساف کر کے اس دین جا کر آکے پیمپر بھانتی تھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی لیکن دو سبب تھے ان کے ذیب میں بخاری بخاری شریف بڑا سبب بخاری شریف اور سنہ نے ابھی داؤد ویل چیئر پہ ان کو لوگ لے کر آتے تھے سامنے رکھتے تھے اور چب بخاری پڑھانے لگتے تھے تو شیر گرشتہ تھا شیر گرشتہ تھا بعد میں جا کر کر بستر پر ابو داؤد کا وقت ہوتا تھا تو سنہ نے ابھی داؤد پھر آ کر ویل چیئر پر لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے اس حالوں میں لیں وقت پہ آ رہے ہیں وقت پہ جا رہے ہیں وہ مہترم صاحب ان سے بخاری اور ابو داؤد لے سکتے تھے کام کا آدمی کام کا آدمی ویل چیئر پہ چلا گیا ہل دیں سکتا فرد نماز کھڑے ہوں کرنی پڑ سکتے لیکن بخاری ابو داؤد پڑھا زندگی کے آخری سام تک کام کا آدمی ہے کسی کو کتاب دینے کی کوشش بھی نہیں کی زندگی میں ایک سبب بھی قضا نہیں ہوا عجیب بات بتاؤں انتقال بھی چھڑیوں میں ہوا کام کا آدمی ہے جسمانی قوت ضروری نہیں کہ آپ بوڑے ہو گئے تو آپ ریکار ہو گئے نہیں محتمیم صاحب دیکھتے ہیں مجلے سے شورہ یہ دیکھتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑا ہو کر بھی کام کا آدمی ہے اس کو بیمانیاں لگ کریں دس پر سب کی ابھی بھی یہ کام کا آدمی ہے اس لیے مداریس کے اندر ریٹائر کوئی نہیں ہوتا بلکہ جتنا بوڑا ہوتا ہے اتنا پیمتی ہو جاتا ہے اور وہ اگلیزی کا محاورہ تو گولڈ is گولڈ جتنا پرانا اتنا سونے جیسا پیمتی یہ صحیح صدقات ہے ہمارے بزرگوں پر تو آپ نے خوبت کو سمجھا خوبت کو سمجھا میری آنکھوں میں اب بھی وہ جو ہے امام اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ امام بہت سارے جو کہ زندگی کے آخری سانس تک مسلنے پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اڑھا پا ہے ریبانیاں ہیں کچھ ہے وقت پہ مسجد میں پہنچنا ہے وقت پہ مسجد پہ کھڑا ہونا ہے کوئی نہیں نکال رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جسمانی طور پر تو قوت نہ رہی لیکن جس کام کے لئے ان کو مقرد کیا گیا ہے اس کی قوت ان میں ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی موجود ہے بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے تو جسمانی قوت یہ بہت ضروری ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں گلہ خراب نہ ہونے دیں دیکھئے گلہ خراب نہ ہونے دیں مجھے ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں یہ انٹی صحت جن کہتے ہیں مولانا آپ نے گلے کا بہت خیال رکھا کرے اور اگلا جملہ کیا بولا ڈاکٹر صاحب نے یہ انٹی صحت جن کمال کا جملہ بولا کہ لگے آپ جو یہ مدرس ہیں جو استاد ہیں تو گلہ آپ کا آلہ روزگار ہے جملہ سمجھنا ہے گلہ آپ کا آلہ روزگار ہے نہیں گلہ نہیں ٹھیک ہوگا تو کیا کریں گے پھر مثال دیتے ہیں کہنے لگے کہ جو بڑھائی ہوتا ہے ترخان ہوتا ہے وہ اپنا تیشہ وغیرہ بہت اپنے اوزار تیز کر کے رکھتا ہے پھر اس کا آلہ روزگار ہے ڈاکٹر اپنے آلہ تیز کر کے رکھتا ہے کیونکہ آلات آلہ روزگار ہے آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس میں مشین سے چیک کر تب وہ مشینی خراب ہے اس کو ہاتھ لگا وہ بھی خراب ہے آئندہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جائیں گے اس کے تو آلہ روزگار ہے کیا ہے خراب ہے تو ہمارا آلہ روزگار کیا ہے گلہ جو خاص طور پر گلے کی گلے کا خوب خیال رکھی ہے یہ آپ سے گلہ نہ کریں گلہ جو آپ سے گلہ نہ کریں خیال رکھیے اس کو تاکہ آپ سبب پڑھا سکیں آپ نماز پڑھا سکیں میں بتا رہا تھا جسمانی صحت کا خیال رکھ رہا اپنی غزہ کریں سادہ غزہ رکھو سادہ غزہ رکھو وقت پہ غزہ کھاؤ اور جس چیز سے رقصان ہوتا ہو اس سے بجھنے کی کوشش کر لو انشاءاللہ ہمارے سے صحت بحال رہے ہیں تو جسمانی قوت بھی ہو قوت کس کس طرح کی ہو اس کے اندر کام کا آدمی ہوتا ہے جس میں اخلاقی قوت بھی ہو ایک اور قوت اخلاقی قوت اگر اخلاق درست نہ ہوئے اخلاق کیا ہوتی ہیں پرانی پختہ عادتیں پرانی پختہ عادتیں یہ اخلاق ہوتے ہیں اخلاق خلق کی جواہ ہیں اور خلق کہتے ہیں پختہ عادت ہو اگر یہ عادتیں پرانی سنل کے مطابق ہوں تو یہ اچھے اخلاق ہیں اور اگر یہ پرانی سنل کے مطابق نہ ہو تو یہ اخلاق رزیلہ ہیں اخلاق صحیحہ ہیں کیا کہ اس بندے کے اندر شکر نہیں ہے ناشکری یا مقتلہ اس کے اندر صبر نہیں ہے اس کے اندر عدم انصاف نہیں ہے اس کے اندر سچ نہیں ہے جھوٹ ہے اس کے اندر غیبت ہے اس کے اندر بغدان تراشی ہے اس کے اندر بدزبانی ہے گالیاں دینا اپنے شاکرنوں کو بھی گالیاں دینا مرضوانی کرنا اس کے اخلاق اس کی عادتیں ناراض نہیں ہونا کسی اگر اخلاق کی فوت اس کے اندر موجود ہے کام کا آدمی اور اگر بڑے کام کا آدمی بہترین مدرد لیکن گالیاں پڑتا ہے سبب کہلو رہا ہے یا غصہ اس کے اندر بہت زیادہ غصہ ہونا چاہے کام کا آدمی بہترین مدرد امام خدیب مقزم محتمی ناظر وہی بہترین ہوتا جس میں غصہ ہو جس میں غصہ نہیں ہوتا اور بیکار اچھی طرح یاد رکھو کوئی آیت کوئی حیریس نہیں دکھا سکتے جس میں ہی ہو کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو نہیں دکھا سکتے غصہ ہونا انسان کے اندر اچھا ہے غصہ نہ ہونا یہ انسان کے اندر عیل ہے کیوں؟ اس لیے کہ غصہ کہتے ہیں کہ خلاف وصول خلاف وفاد کوئی بات دیکھیں تو طبیعت کے اندر ایک شکت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں امام غزالی نے احیاء اور روم کے اندر یہی تاریخ یہ غصہ کہ غصہ کس کو کہتے ہیں خلاف وصول خلاف وفاد کوئی بات دیکھیں طبیعت میں شکتر پہدہ ہو اسے غصہ کہتے ہیں اور سامنے طالب علم کچھ کرتا رہے کچھ کرتا رہے اس کی طبیعت میں تبدیلی ہی نہیں آ رہی تو ایسی صورت میں اس کو غصدی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پلاہ مانگی اس میں ایک یہ بھی لعا مانگی اللہم انی اکم تو بکا اندجو کہ اللہ مجھے بزدلی سے بچھا لے بزدلی کیا کہ خلاف وصول خلاف وفاد بات دیکھتا ہے اور طبیعت میں تبدیلی نہیں آتی اور کرنا من راہ من کو بل کرت فلیوگنی رویہ دے فلیوگنی رویہ دے فلیوگنی رویہ دے فلیوگنی رویہ دے یہ وہ شخص کرے گا جس میں غصہ ہوگا اور ٹو بزدل ہوگا ہاں غصہ ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے کیونکہ غصوں نے بھی ہمارے متدازین کو ہمارے علماء کو بس آوقات دیکار بنا دے کام کا آدمی نہیں رہا مولانا باقی تو سب ٹھیک ہے غصہ موت کرتا ہے سمجھ نہیں ہے یعنی کام کا آدمی نہیں اس لئے سمجھا رہا ہوں حرص کرتا گزارش کرتا غصہ ہونا اچھا ہے لیکن ایک غصہ اچھا ہوتا ہے ایک غصہ برا ہوتا ہے جو آپ کو کام کا آدمی نہیں رہنے دیتا وہ برا غصہ ہے اچھا غصہ کیا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ٹھکتا دیکھ کر تریجل میں تیزی شدت آئے تو یہ غصہ اچھا ہے اور اگر اپنے ذاتی مفاق ذاتی مصول ذاتی سوچ انخلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے وہ غصہ برا ہے اس سے بچنا ہی اور ہم اپنی زندگی میں پلٹ کر درہ پیچھے دیکھیں ایک آنہ ہفتہ تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو آتا ہی برا والا غصہ ہے اچھا غصہ تو شاہد شاہد نادل ہوگی اس نے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یہ کیوں کہا وہ فلائیم ہوگیا فلائیم ہوگیا ذاتی غصہ سمجھنا ہوگا انسان کو کمزور چیزیں کیا انسان کو کمزور گناتی ہیں یہ بیجہ غصہ یہ غلط غصہ انسان کو کمزور گناتا ہے اسی غصے کی وجہ سے انتقام لیں نہیں کیا عادت اس نے مجھے یوں کر دیا یوں کہا تھا چھوڑوں گا اللہ کے بندے تم بیکار ہو جائے گا کام کا آدمی نہیں رہ گا اگر یہ نزاز رہ گا اس نے میری شکایت لگائی تھی اب میں اس کو بھی مجھا کرتا تماشا دکھتا اللہ کے بندے تم کمزور ہو جائے گا نہ کر حفوظ رہ گلر سے کام انتقام لیں نبی صلی اللہ مجھے سلطہ نبی صلی اللہ مجھے ساری زندگی اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ مجھے روایت کا ترجمہ کر رہا ساری زندگی نبی صلی اللہ مجھے نے کسی سے انتقام نہیں لیا ذاتی غصے کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ کیا فرما رہی کہ اگر حق کے خلاف ہوتے دیکھتا تھا تو دیکھا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ مجھے سلام روشتے کے سامنے کوئی دہر نہیں سکتا اچھا والا روشتہ اور اس پر بھی نبوی طریقے سے احمد کرنا ہے ورنہ یہ روشتہ بہت سے مہباب کو بکار بنا دیتا ہے بہت سے یعنی کام کا ادمی نہیں تو غصے کی طاقت اچھے غصے والی طاقت ہونی چاہیے اخلاقی قوت بتا رہا تھا کہ اخلاقی قوت ہوگی تو آپ اس مدرسے کے اندر اس مسجد کے اندر آپ کھاں کام کرتے ہو سر اٹھا کر جلس گو اور اگر اخلاقی قوت اب وہ ساری آباتیں دیر میں لے آؤ اگر اخلاقی قوت اخلاقی کمزوری ہوگی اس کے اندر تو ایسی صورت میں وہ مدرسے سر اٹھا کر زندگی نہیں گزارے گا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے نگاہیں اٹھا کر زندگی نہیں گزارے گا وہ بڑا عجیب و غریب طریقے سے زندگی گزارے گا یہ اخلاقی کمزوری انسان کو تباہ کر دیتے اب میں تفسیت نہیں جاتا آپ بہت سمجھدار بری عادتیں بری عادتیں انسان کو تباہ کر دیتے اس لیے اخلاقی عوبت اپنے اندر پہلا کیجئے یعنی بری عادتوں کو نکالیں اچھی عادتوں کو لے کر آئیں آپ کے اندر جتنی اخلاقی عوبت ہوگی آپ کام کیا اگلی عوبت روحانی عوبت روحانی عوبت آپ روحانی طور پر کی طاقت پر اگر جسمانی طور پر تو طاقت پر ہے لیکن روحانی طور پر طاقت پر نہیں ہے یعنی روحانی بیماریاں لگی نہیں ہیں تو یہ انسان کام کا آدمی نہیں رہتا جیسے روحانی بیماریوں میں اس کے اندر حسد موجود حسد موجود تب ہی اداروں کے اندر رہتے ہوئی ایک دوسری کی کام کھینچتا ہے یہ جو کام کھینچنے والے ہوتے مذرت کے ساتھ یہ جو کام کھینچنے والے ہوتے یہ حسد میں پیچھے حسد میں مقتلہ ہوتے کام کھینچنے والے حسد میں مقتلہ ہوتے اس کو کیوں اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو محتمی صاحب اچھا کیوں سمجھتے ہیں اس کو فلاں کیوں اچھا سمجھتا ہے آج کل اس کی بُڈڈی زیادہ جڑ رہی ہیں اس کی تعریفیں زیادہ ہو رہی ہیں اس کو نیچے کرتا ہوں اس کی شکایتیں لگاتا ہوں اس کی باتیں میں پہنچاتا ہوں تاکہ یہ بھی ظلیل ہو یہ درہت کر زیادہ بڑھا ہے محتمی صاحب کی نگاہوں میں اس کی ٹنگ کھینچو جو نہ جو الٹی شکایتیں لگاتا ہے حسد یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے حسد روحانی بیماری ہے یہ خب جاہ میں مبتلا ہے یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے مجھے یہ عہدہ دے دے مجھے وہ عہدہ دے دے پڑھا رہا ہے لابنگ کر رہا ہے ادھر سے ادھر سے دائے سے پائے سے مجھے عہدہ مل جائے ہاں اللہ خود دے دے ماشاءاللہ اور اگر کسی وجہ سے عہدہ سے ہٹا دیا جائے تبی اس کے اندر خب جاہ نہ ہو عہدوں کی محبت مجھے سبحان اللہ اس کے اندر خب مال نہ ہو اگر خب مال ہوگا یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے روحانی بیماری حسد تکبر روحانی بیماری تکبر روحانی بیماری ہم جما دیگر نیست میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہمارے ایک استاد ساتھ تھی ہاں لاہور میں وہ فارسی کے محابرے میں اس فارسی کے محابرے میں ایک پنجابی نفس کا اضافہ کر لیتے تھے کہ ہم جما دیگر نیست اس کو اگر اچھی طرح سمجھ نہ ہو نا یہ عفیت آ جاتی جو میں جملہ بولنے لگا ہوں ذرا سا اچھا پڑھا لیا ذرا سا لڑکوں نے تاریخ شروع کرنی ہاں تھوڑی سی واہ ہونے لگ گئی تھوڑا سا خطیب اچھا ہو گیا تھوڑا سا بیان اچھا ہو گیا تھوڑا سا سبق قابل ہو کے پڑھانے ہم جما دیکھ رہے دنگرے دیست کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا دنگر نہیں وہ اس قیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ دوسروں کی تنقیز کرتا ہے اپنے سبق کہتا اس کو تو کچھ بھی نہیں نہ ہو گیا شروع بیماری شروع ہو گیا روحانی بیماری روحانی عوض کے لیے آپ کو روحانی ڈاکٹروں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا کوئی مدرس کوئی امام کوئی خطیق کوئی عالم آپ میں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا کسی بزرک سے اصلاحی تعلق نہیں پتا نہیں چلے گا اندر ہی اندر روحانی بیماریاں پیدا ہو ان کی اصلاح بہت ضرور اس لیے آپ سے ان کے ماں سے کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو طاقت پر بنا ہو میں نے اپنے بہت سارے شاگلتوں کو سن لیکھا بڑے کامیاب استاد بڑے کامیاب استاد مہ شاہ کامیاب لیکن روحانی تعلق نہ ہونی کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہتمین صاحب ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آپ کسی اور ادارے میں جس دے جائیے قابل مدرس لائن لگی ہوئی ہے میرے ایسے شاگردوں جن کو مہتمین صاحب ہاتھ قابل شاگرد جن کو مہتمین صاحب ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہیں اور منتقل ہو جائیے تمام قوت ہیں موجود روحانی طور پر کمز روحانی بیماریاں لگی بیچاروں کو روحانی بیماریاں مستقل موز روحانی طور پر طاقت بر جسمانی طور پر بھی طاقت بر روحانی طور بھی طاقت بر اگنی قوت ذہنی اعتبار سے قوت بانا ذہنی قوت قوت فکریہ ذہنی طاقت جتنے قمال کے ہوگی کام کا آدمی ہوگا محتمین صاحب اگر یہ کہہ دے بھئی آپ کو کھل یہ کام کہا تھا حضرت میں بھور گیا اگلے دن پھر کوئی کام کہا حضرت میں بھور دے گیا اللہ کے بندے آپ نے ماں جانا تھا عدد بھول گیا آہستہ آہستہ محتمین صاحب اس کو بھول جائیں گے کیوں ذہنی قوت نہیں ذہنی قوت بہت ضرور ہے ہمارے بزرگوں کا یہی کمال تھا جتنے بڑے ہوتے جاتے ان کا ذہن حافظہ کمال کا ہو جاتے محتی جمیر رحمت صاحب رحمت اللہ نے بہت ضعیف ہو گئے بہت ضعیف ہو گئے اسی پچاسی سال کی عمر میں ہم نے صحیح مسلم جد سانی ان سے پڑھی اسی پچاسی سال ان کی حضرت میں کل آپ کے پاس آیا تھا میں پاس بیٹھ ہو حضرت میں کل آپ کے پاس آیا تھا وہ نے آپ لکھ کر دیا تھا بھئی نئے سیرے سے بات کر لو اب حافظہ کمزور ہو گیا اب حافظہ کمزور ہو گیا اس نے کہ اچھا حضرت میں پھر لکھ کر دی دی ہوں کہیں لکھ کر رکھ چھوڑ دیا ہو گا حضرت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہو اس نے پھر لکھ کر دیا مسئلہ استہستہ ہو اب حضرت وہاں بیٹھے ہوئے محتی جمیرہ مسلطان نرامت آلے اسی سال کے قریب عمر کہتے ہیں کل آپ مجھے ملے تھے مجھے یاد نہیں ٹھیک لیکن جب اس نے مسئلہ لکھ دیا تو وہیں اپنے شاگت کو کہہ دیکھو بھائی شامی کی یہ جن یہاں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالو اور اس کی صفحہ نمبر فلا پہ اس بات کا جواب لکھا ہے وہ ضرور بتا دو عقل ساری چیزیں ہر وقت کوئی بندہ یاد رکھے ممکن نہیں ہوتا لیکن کم اس کم جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ان کو لکھ لکھ اگر حافظے سے نکال رہی ہیں تو لکھ لکھ دائری بنا دو جیب میں رکھ لکھ مرتی صاحب نے یہ کام کا یہ کرنا یہ یہ کام کا آدمی وہ ہے جو دس سال دیس سال ایک ادارے کے اندر کام کرتا رہے اور کبھی محطم صاحب کو ناظم صاحب کو کبھی یہ جملہ کہنے کا نہیں موقع ملہ بھئی آپ بھول کہتے آپ کام کہا تھا ایک دفعہ آپ کو سننے کو نہ ملے معلوم ہے اس کے قوت عقلی کماد کی اپنی عقل کی ذہنی صلاحیتوں کی حفاظت ذہنی طور پر قوی ہونا یہ بہت ضروری ہے کام کے آدموں کے القبی والامین کو سمجھتے جائے ذہنی قوت اور یہ ذہنی قوت جسے ہم حافظہ کہتے ہیں جس ہمیں یاد داشت کہتے ہیں یہ قوت تباہ کیسے ہوتی جس کی وجہ سے میں نے بہت سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا قابل ساتھیوں کو دیکھا کام کے آدمی نہیں رہے یہ حافظہ یہ یاد داشت تباہ کیسے ہوتی امام شعفی رحمہ اللہ کا شعر زیر میں لے آؤ یہ ذہنی قوت تباہ کیسے ہوتی امام شعفی جیسا شخص اپنے استاد بکی سے کہہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا اور اتنے نیک اور محدث فقی کو استاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں او ساتھی لا تر کے مع معاصی یہ گناہ تھوڑے سے کم کر دو تمہارا حافظہ بہتر ہو جائے گا تمہاری ذہنی صلاحیت بہتر ہو جائیں گے اور اگر یاد رکھ لیجئے یہ ذہنی صلاحیت بیکار کیسے ہوتی اچھا بلا بندہ ہوتا اللہ نے انسان کے اندر یہ دو آنکھیں لیے ہیں خام خام بلا بجائی دو ذہن میں آنا شکر ہو جائیں تو کرکٹ میچ اس کو آپ نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے محفوظ کر لیا اب جب آپ ری پلے کرو تو آپ اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے شیخ خدا اس کی قرار سنائی دے ممکن ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے موبائل سے اچھا بھلا قابل ہو جانے سے اچھا بھلا قابل عالم ہے لیکن اس کی دیکھنے کی چیزیں پاکیزہ نہیں اس کی سننے کی چیزیں پاکیزہ نہیں اندر ریکارڈنگ آڈیو ویڈیو پاکیزہ نہیں اس کے اندر اعمال کی پاکیزگی ختم ہو جائیں اس کی ذینی صلاحیت ختم ہو جائیں رات کو ایک ایک بجے تک موبائل سامنے رکھا اور نیٹ چل رہا ڈاؤن لوڈنگ نہ کان پاکیزہ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صلاحیت کمزور ہونی شروع ہو جائیں گے امام شعفی رحمہ اللہ کا شجر ذہن میں رکھنا پتہ نہیں چلے گا بہت آہستہ آہستہ ایک دم نہیں ہوتا سبق یاد نہیں رہتا سبق پڑھانا ہے وہ یاد نہیں رہتا حضرت مطالعہ میرے ذہن میں رہتا حضرت رات میں تیاری کرتا ہوں صبح نہیں کچھ ذہن میں رہتا اللہ کے بندے اپنے ذہن کی چپ کو خالی کر لے اگر موبائل کی چپ میں زیادہ کچھ ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے تو بس اوقات اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑ جائے تب کہیں جا کر پھر آپ ڈاؤن لوڈ کچھ اور کر سکتے ہو اور اگر ڈیلیٹ نہیں کرو گے بھر جائے گا تو ایسی صورت میں کچھ اور اندر نہیں آئے گا میں کوئی موبائل سے سمجھ لو اس موبائل کے چپ کو کچھ تھوڑا سا خالی رکھو ملا وگلی حوبت جس فیلڈ میں کام کر رہے ہو جس میدان میں کام کر رہے ہو اس میدان میں اپنے آپ کو طاقت بناو تو انشاءاللہ کام جادمی رہو گے اگر آپ کے ذمہ تدریس ہے اور تدریس بھی صرف کی ہے تو صرف کی مہارت پیدا کرو نئی ہے تو اور سیکھو نحب کی کتاب مل گئی تو نحب کے اندر مہارت پیدا کرو ایک وحبی مہارت ہوتی ہے ایک قصدی مہارت ہوتی ہے ایک اللہ کی طرف سے حطا کردہ مہارت ہوتی ہے جسے سکل پاور کہتے مہارت سکل پاور یہ مہارت کچھ وحبی بھی ہوتی لیکن کسبی ہوتی نحب کی کتاب مل اس میں مہارت پیدا کرو صرف کی کتاب مل اس میں مہارت پیدا کرو یہاں تک ادارے میں مشہور ہو جاؤ کہ یہ آل راؤنڈر ہے اس کو جو کتاب دی جائے لے دیتا یہ گھر آل راؤنڈر بڑے کام گادی مل جو کوئی کتاب مدرسین کتبیش اور جامی وغیرہ بدنام کرنے والی کتاب استاد کو لیکن بعض مشورے میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ مہتر مہتر صاحب بڑے دھڑلے سے کہتے اس کو دے دو یہ پھانے گا مہلوم کام کا مہلوم کیا ہے کام کا آدمی تو آل راؤنڈر جو بڑے کام آدمی ہوتا ہے جس فیلڈ کے اندر آپ لگے ہو اس کی مہارت پیدا کرو اگر امام ہو تو امامت کے اندر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی مہارت پیدا کرو تجبیز آپ کی اچھی ہو صورتیں آپ کو یاد ہو لہجہ آپ کا بہت رنگہ ہو یہ مہارت ہیں امام کے لئے خطیب ہے تو ایسی صورت میں خطابت کے اندر اپنے موضوعات نئے ہوں اور لوگوں کے معاشی طور پر معاشرتی رہنمائی ہو تو ایسی صورت کے اندر بہترین خطیب شمال ہونے لگتا ہے اس کے اندر مہارت پیدا کیجئے تو آسان سی بات سکل پاور یعنی آپ جس میدان میں کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس کام کی مہارت یاد رکھنا کہ جو مدرس تین چیزوں کے اس کے اندر صلاحیت بہترین ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ مدرس کمال کا مدرس ہوتا ہے نمبر ایک عبارت پڑھنے کی صلاحیت نمبر دو تجمہ کرنے کی صلاحیت نمبر تین مفہوم بیان کرنے کی صلاحیت یہ تین صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہو وہ قبی ہے وہ مدرس کمال کا ہو کمال کا مدرس الامین امانت دار بھی ہو کام کا آدمی ہوتا جو امین ہو روپے بیسے کی امانت کا خیال کرتا ہو ذمہ داریاں مل گئی ناظم بن گیا اب اس کے اندر مالیات کے اعتبار سے خیانت اس کے اندر نہ ہو یہ مجلس جو امانت میٹنگ ہوئی مہتویم صاحب کے ساتھ اب یہ باہر باتیں دی کرتا یہ بڑے کمال کا آدمی کام کا آدمی اور باہر نکل کر باتیں بتانے والا بیکار آدمی اور جس سے مشورہ طلب کیا گیا وہ بھی امین ہوتا ہے مشورہ طلب کیا گیا ساہیستہ یہ کام کا آدمی نہیں رہے اللہ رب الحزت آج کی نشست میں جو آیت پڑھی ہیں شعب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا یا عبت استاجر اے ابجان اس کو کام پر رکھ لیجئے انہ خیر من استاجر تل قبی العمین کہ بہترین کام کا آدمی ہوتا ہے جو بہتر بہتر حضرت بہتر خیر آدمی نماز کا بہتر نماز کی تیاری فرمالے نماز کے بہتر بہتر شکریہ 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 شکریہ